بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر نائن ٹویل کلاس میٹس میں چپٹر نمبر نائن ہمارے ساتھ ہے دیپرینشل ایکویشن دیپرینشل ایکویشن ہم ڈیپائن کرتے ہیں دی ایکویشن ویچ کنٹین ڈیڈیویٹو اپ ویریس کوانٹیٹیز مختلف کوانٹیٹیز کی ڈیڈیویٹو اس میں موجود ہو تو اس کو ہم ڈیپرینشل ایکویشن کہتے ہیں پر ایکزامپل ڈی ایکس بائی ڈی ٹی ایکول ٹو ایپ آف ایکس و ٹی ٹیک ہے تو ڈیڈیویٹو اپ ایکس اینڈیویٹو اپ ٹی دونوں اس میں انوال ہیں تو اس قسم کی ایکویشن کو ہم کہتے ہیں ڈیپرینشل ایکویشن تو چپٹر نائن میں ہم اس طرح ایکویشن سال کریں گے ہمارے ساتھ دو قسم کی ڈیپرینشل ایکویشن ہے ایک ہمارے ساتھ آرڈنری ڈیپرینشل ایکویشن ہے ایک ہمارے ساتھ پارشل ڈیپرینشل ایکویشن ہے تو چپٹر نائن میں ہم آرڈنری ڈیپرینشل ایکویشن پڑیں گے اور چپٹر ٹین میں ہم پارشل ڈیپرینشل ایکویشن پڑیں گے تو آرڈنری وہ ہوتا ہے when the derivative of their ڈیپرینشل ایکویشن exist with respect to only one independent variable ڈی بائی بائی ڈی ایکس with respect to one independent variable which is x is equal to x squared plus y squared تو ایسے قسم کی ڈیپرینشل ایکویشن جو ہم ڈیپرینشیٹ کرتے ہیں only with respect to one independent variable then such type of derivative is called ڈیپرینشل ایکویشن اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے partial ڈیپرینشل ایکویشن when the derivative of one or more ڈیپرینشل ایکویشن exist with respect to two or more independent more than one two or more مطلب more than one differentiator of u with respect to x differentiation of v with respect to y and differentiation of w with respect to z is equal to 3x تو ہمارتا تین خسم کی independent variable انوال ہے dx dy اور dz partial u by partial x plus partial v divided by partial y plus partial w divided by partial z is equal to 3x اور ایسے قسم کی partial differential equation ہم chapter number ten میں سال کریں گے order and degree of the differential equation order اور degree کا کیا مطلب ہے تو اس equation سے clear ہے ہمارا ساتھ یہ equation ہے d square y divided by dx square whole q plus 3 dy by dx whole square plus y is equal to 7 تو یہ یہ 2 ہمارا ساتھ اس کا order ہے order of derivative ہے اب اس کا higher order 2 ہے اس لئے ہمارا ساتھ equation of order 2 ہے اور اس کے degree 3 ہے جس طرح ہمارا ساتھ equation میں ہوتا ہے x cube plus 3 x square plus 2 is equal to 0 یا is equal to جو بھی ہو تو جو higher power ہوتا ہے اس کو ہم degree کہتے ہیں اب اس equation کی degree کیا ہے 3 ہے اسی طرح ہمارا ساتھ order ہے اور یہ ہمارا ساتھ کیا ہے degree ہے تو یہ پرخ ہے degree اور order میں اس equation میں آپ کو degree اور order دونوں کلیر نظر آتے ہیں جنرل سلوشن تو ایک ہمارے ساتھ جنرل سلوشن ہے ایک ہمارے ساتھ پارٹیکولر سلوشن ہے پارٹیکولر سلوشن کو ہم سپیسیپک یا ایک زیکس سلوشن دے کہتے ہیں تو اگر ایک سلوشن ہم سال کر لے اور ہمارے ساتھ اس میں کانسٹن سی آجائے جس طرح ہم ڈیرائیوٹو معلوم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس میں سی ٹرم آتا ہے تو اس قسم کی ایکویشن کو ہم جنرل سلوشن کہتے ہیں اگر ہم سی کی ویلو معلوم کر لے اور اس میں پوٹ کر لے سی کے جگہ پرس کر لے سی کی ویلو ون آجائی یا ٹو آجائی اور سی کے جگہ ون یا ٹو یا ٹری ہم پوٹ کر لے تو پھر ہم اس قسم کی سلوشن کو سپیسیپک سلوشن یا پارٹیکولر سلوشن یا ایک زیکس سلوشن کہتے ہیں تو جنرل سلوشن اس دیر ایکویشن یا دیر سلوشن جس میں سی موجود ہو سی کی ویلو ہمیں معلوم نہ ہو اور پارٹیکولر ون دیر اربیٹری کانسٹن سی از ریپلیسٹ بائی ریال نمبر ریال نمبر یا ون ہو یا ٹو ہو یا ٹری ہو جو بھی ہو لیکن اگر سی کی ویلو ہم معلوم کر لے اور وہ پوٹ کر لے دین دی جنرل سلوشن بکم پارٹیکولر سلوشن فار ایزامپل ہمارا ساہ ڈی بائی بائی ڈی ایکس ایکویل تو ون ہے اگر اس کو میں سال کر لوں سال کس طرح کروں گا ڈی ایکس یہاں پہ آئے گا انٹیگریٹ کر لے تو وائی زی ایکویل تو ایکس پلس سی آئے گا ٹیک ہے تو یہ ہمارا ساہ ڈیرل سلوشن ہے اگر ہماری کنڈیشن گیون ہو وائی اب زی رو زی ایکویل تو ون اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایکس کے جگہ میں زی رو پوٹ کر لوں آنسر ون آ جائے گا مطلب ایکس زی رو ہے اور y1 ہے تو put x is equal to 0 and y is equal to 1 تو اگر ادھر میں x کے جگہ 0 put کر لو y کے جگہ 1 put کر لو تو c کی ویلو 1 آ جائے گی اب c is equal to 1 general solution میں put کر لے تو y آ جائے گا x plus 1 تو جب میں نے c کے جگہ ویلو put کر دی تو ہمارا ساتھ یہ particular solution یا exact solution یا specific solution آ گیا ٹھیک ہے تو ہمارا ساتھ یہ difference ہے between general solution and particular solution دوسرا ہمارا ساتھ ہے linear differential equation when the power of the dependent variable and all derivative term is 1 derivative term یہ ہے ان سب کا power اگر 1 ہو and the product y dy by dx is absent then such type of solution is called linear differential equation اب اس کی example d square y by dx square plus 3 dy by dx plus x square is equal to 2 تو اس میں ہمارے ساتھ کوئی power انواعی order ہے یہ power نہیں ہے کوئی power انواعی order نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ term y dy by dx بھی اس میں انواعی order نہیں ہے تو اس قسم کی equation کو ہم کہتے ہیں linear differential equation ٹھیک ہے دوسرا ہے dy by dx plus y square is equal to 5 ٹھیک ہے تو ادھر ہمارا ساتھ یہ y square term انواعی order ہے ٹھیک ہے اس کا اگر میر ڈرائیویٹ ہو لیتا ہے تو یہ 2y dy by dx اس طرح term اس میں آئے گا تو ہمارا ساتھ non-linear ہے اور اس میں بھی y dy by dx انواعی order ہے تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ بھی non-linear differential equation ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ یہ تیوری آپ چپٹر 90 exercise 9.1 کی اب ہم start کرتے ہیں exercise 9.1 تو question number 1 ہمارے ساتھ ہے find the order and degree of each of the following ordinary differential equation differential equation ہمیں given ہے required یہ ہے کہ اس کا order our degree معلوم کر لے تو dy by dx ہمارے ساتھ ہے x square plus y تو یہ equation اس کا اگر ہم order check کر لے تو اس کا order dy by dx کوئی square یا cube اس میں انوال نہیں ہے تو اس کا order ہمارے ساتھ 1 ہے اور اس کی degree بھی dy by dx whole square یا whole cube اس میں انوال نہیں ہے تو اس لیے اس کی degree بھی 1 ہے ٹھیک ہے part number b part number b ہمیں given ہے d square y divided by dx square d square y divided by dx square plus 3 dy by dx plus 11 y is equal to 3 x plus 11 y is equal to 3 x تو اسی equation کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا order 2 ہے اس کا order ہمارے ساتھ 2 ہے اور degree اس کی 1 ہے part number c part number c ہے d cube y divided by dx Phil d x d cube d cube Again c divided by dx cube d cube d y d y divided by dx country x minus y is equal to 1 minus y is equal to 1 تو اس میں ہمارے ساتھ کوئی پاور سکوئر یا کیوب انوال نہیں ہے اور آرڈر ہمارے ساتھ 3 ہے دی کیو وائی ہے تو اس کا آرڈر ہمارے ساتھ 3 ہے اور اس کی ڈگری ہمارے ساتھ 1 ہے تو پارٹ نمبر اے قیشن نمبر 1 ہمارے ساتھ سال ہو گیا اب ہم قیشن نمبر 2 سال کرتے ہیں تو 2 ہمارے ساتھ ہے in each case show that the indicated function is a solution of the differential equation تو ہمارے ساتھ indicated function ہے y is equal to e power x plus e power 2x y is equal to e power x plus e power 2x اس کو میں ایکیشن نمبر 1 کہتا ہو now our differential equation here d square y divide by a dx square plus 3 minus 3 d y by d x minus 3 d y divide by d x x plus 2y is equal to 0. This is equation number second. تو differentiate with equation first. Differentiate equation number first with respect to x. تو یہ ہمارا آجائے dy by dx is equal to. اس کو اگر میں differentiate کرلو تو e power x کا derivative to e power x ہے. اور ادھر ہمارا ساتھ e power 2x کا derivative to e power 2x ہے. اور chain rule کی مطابق 2x کا derivative دوبارہ 2 آتا ہے. تو dy by dx is equal to e power x plus 2 e power 2x. again differentiate with respect to x. again can differentiate with respect to x. so d square y divided by dx square یہ ہمارا سے آجائے گا. e power x plus 2 آگے آجائے گا. اور e power 2x کا derivative to e power 2x ہے. اور 2x کا دوبارہ derivative to 2 آجائے گا. تو 2 multipli by 2 سے آتا ہے 4. ٹھیک ہے. اب dy by dx, d square y by dx square اور y کی value equation number second میں put کر لے. put on the value of y, the values of y dy by dx and d square y divided by dx square and equation number second. e equation number second میں put کر لے. تو d square y by dx square کی value ہے. e x plus 4 e power 2x. e x plus 4 e power 2x minus 3. our dy by dx کی value ہے. e power x plus 2 e power 2x. our plus 2y to 2. our y کی value ہے. e power x plus e power 2x. ٹھیک ہے. okay. یہاں لکھ لے. and the left hand side of equation 2. and left hand side of equation number 2. تو اسے میں نے put کر دیا. اب اس کو میں پردھر سال کرتا ہوں. e power x plus 4 e power 2x. minus 3 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں. 3 e power x. minus 32006. e power 2x. plus 2 e power x. plus 2 e power 2x. سے آتا ہے. 3 e power x. اور یہ آگیا. minus 3 e power x. اور 4 e power 2x. plus 2 e power 2x. سے آتا ہے. 6 e power 2x. اور minus 6 e power 2x. is equal to. تو یہ اس کے ساتھ کے انسل اور یہ اس کے ساتھ. which is equal to zero. hence proved. hence proved. hence proved. کہ equation number 2. equation number 1. کا solution ہے. ہم نے ثابت کرنا تھا. کہ یہ equation number 2. equation number 1. کا solution ہے. تو part number a. ہمارے ساتھ سال ہو گیا. part number b. ہے. y is equal to x minus x lag of x. y is equal to x minus x natural lag of x. this is equation number 1. our differential equation ہے. x dy by dx. plus x minus y is equal to zero. equation number 1. equation number 2. differentiate. equation number 1. with respect to x. تو ہمارے ساتھ آجائے گا. dy by dx. ہمارے ساتھ آجائے گا. x is equal to x کا derivative to 1 ہو گا. اور minus. یہاں پہ میں product rule اپلائے کرتا ہو. x. d divided by dx. log of x. plus. natural log of x. اور d divided by dx. of x. تو dy by dx ہمارے ساتھ آجائے گا. 1 minus. plus. x. our log of x کا derivative to 1 over x. plus. natural log of x. our x کا derivative to 1. تو dy by dx ہمارے ساتھ آجائے گا. 1 minus. اس سے 1 آتا ہے. اور minus اور plus minus. natural log of x. تو 1 minus 1 ختم ہو جائے گا. تو dy by dx ہمارے ساتھ آجائے گا. minus. natural log of x. put. the values of y. جو ہمیں given ہیں. and. dy by dx. and. left hand side. and. and. equation number. second. اس میں put کر لے. تو x. and. and. by dx کی بیلوی ہے. minus. natural log of x. plus. x. minus. y. x. and. ki بیلوی ہے. minus. x. log of x. x. minus. x. and. minus. plus. x. natural log of x. 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 is solution of equation number first تو part number b ہمارے ساتھ سال ہوگی اب ہم part number c کی طرف جاتے ہیں part number c ہے y is equal to x plus c e power minus x y is equal to x plus c e power minus x equation number first our d y by d x plus y is equal to d y divided by d x plus y is equal to e power minus x this is equation number second d y by d x plus y is equal to e power minus x अब differentiate equation number first with respect to x to d y by d x इसमे में product रूप्लाई करता हूँ x plus y लिखता हूँ अबर d divided by d x of e power minus x plus e power minus x d divided by d x of x plus c so d y by d y by d x is equal to x plus c अबर ये minus minus e power minus x मतलब e power minus x और chain rule की मताबिक minus x का derive to minus होगा plus e power minus x अबर constant का derive to x का derive to 1 है constant का 0 है तो d y by d x हमार साल आजाएगा minus x plus c e power minus x अबर plus e power minus x ठीक है पूटा दी विल्यूस आफ y and d y by d x and left hand side half equation number equation number second तो equation second हम आजाएगा है d y by d x तो d y by d x के जगा में पूट करता हो minus x plus c minus x plus c e power minus x और plus e power minus x y के जगा पूट करता हो x plus c e power minus x अबर g g में इसी पार में इलिक सक्ता हो e equation g में इसी पार में इलिक सक्ता हो d y by d x plus y अबर इसी आप इलिक सक्ता हो इसी पूट कर दी y के जगा पूट कर दी और minus e power minus x अपने जगा पे आ जाएगा ठीक है तो यह इस टर्म के साथ और यह इस टर्म के साथ which is equal to zero hence fruit that equation number second is solution of equation number first तो इसी के साथ question number two complete हो गया question number three हमारे साथ है for each of the following equation determine whether or not it become linear when divided by dx or dy अगर हम इसको dx या dy पे डिवाड कर ले तो यह linear है या नहीं है तो पहला है x plus y into dy x plus y into dy is equal to x minus y into dx तो इसको बहुत हर डिवाड वाई इसको अगर हमने dx पे डिवाड कर लो तो यह हमारे साथ आजाएगा x plus y dy by dx is equal to x minus y तो हमारे साथ इसमें y dy by dx टर्रम अन्वाल है तो इसमें हमने कहा था अगर इसमें y dy by dx टर्रम इन्वाल हो तो यह non-linear होगा तो यह linear neighbor के यह non-linear है because of y dy by dx इस टर्रम के वज़ा से यह हमारे साथ non-linear है part number b है a dy by dx a dy by dx plus b a dy is equal to by sin x dx a dy is equal to by sin x dx divide both side by d x तो यह हमारे साथ बन जाएगा a dy by dx is equal to by sin x तो इसमें हमारे साथ कोई y dx टर्रम भी नहीं है और dy by dx का कोई higher power भी नहीं है तो हमारे साथ यह है linear differential equation linear differential equation linear differential equation number c हमारे साथ है three y dx plus three y dx plus two x plus two x dy is equal to zero both side divide by dx so three y plus two x dy by dx is equal to zero हमारे साथ यह है linear differential equation part number d है e x dy plus e x dy plus x y power 1 over 3 dx x y power 1 over 3 dx is equal to zero both side divide by dx तो यह हमारे साथ बन जागा e x dy by dx plus x y power 1 over 3 is equal to zero तो यह हमारे साथ है non-linear differential equation because of y power 1 over 3 यह तो यह हमारे साथ यह हमारे साथ यह non-linear differential equation है अब इसे के साथ question number 3 साल हो गया अब हम question number 4 के तरफ जाते हैं question number 4 है in case in each case use the initial condition and the general solution of the differential equation to find a particular solution number a particular solution معلوم कर ले हम यह गवन x y is equal to c अब हम इनिशिल कंडिशन के वन है y of 2 is equal to 1 इसको मैं equation number 1 कहता हो तो इस initial condition का मतलब यह है अगर अगर इदर हम x 2 put करें तो y की विलू 1 आ जाएगी मतलब put x is equal to 2 and y is equal to 1 and equation number first तो यह मैं साथ बन जाएगा x की जगा अगर में 2 foot कर लो y की जगा अगर में 1 foot कर लो is equal to c so this implies that c is equal to 2 put a c is equal to 2 and equation number first तो x y हमार साथ आजाएगा 2 which is the particular solution part number b है y is equal to x minus x log of x plus c y is equal to x minus x natural log of x plus c this is equation first this is general solution our initial condition हमें गेवन है y of 1 is equal to 2 y of 1 is equal to 2 तो y of 1 is equal to 2 का मतलब यह है put x is equal to 1 and y is equal to 2 and equation number first तो यह मेरे साथ बन जाएगा y की जगा गर में 2 foot कर लो is equal to 1 minus x की विलू 1 है और natural log of 1 plus c तो 2 और 1 इस साथ फे 2 minus 1 हो जाएगा minus 1 log of 1 हमार साथ 0 के बराबर है plus c जिसका मतलब है कि c हमार साथ 1 है तो फूटा c is equal to 1 and equation number first तो y की विलू हमार साथ आजाएगी x minus x natural log of x plus c plus 1 आजाएगा तो part number v हमार साथ साल होगे part number c है sin xy plus y is equal to c sin xy plus y is equal to c this is equation first अबर initial condition है y of 5 by 4 is equal to 1 y of 5 by 4 is equal to 1 so put x is equal to 5 by 4 and y is equal to 1 and equation number first तो यह मेर साथ बन जाएगा sin x के जगा में 5 by 4 put करता हूँ और y के जगा 1 अगर हम put करें तो कोई परक नहीं पड़ा sin by 4 plus y की बिलू है 1 is equal to c so c is equal to 1 plus sin pi by 4 की बिलू है 1 divided by under the root 2 अगर under the root 2 LCM आजाएगा तो यह हमार साथ बन जाएगा under the root 2 plus 1 put put an equation number first तो यह में साथ बन जाएगा sin x y plus y is equal to under the root 2 plus 1 divided by under the root 2 which is particular solution और part number d हमार साथ है y square divided by x is equal to is equal to x square divided by 2 plus c or y of 1 is equal to 1 this is equation first and y of 1 is equal to 1 foot x is equal to 1 y is equal to 1 and equation number first तो यह में साथ बन जाएगा 1 square मतलब 1 divided by 1 is equal to 1 divided by 2 1 square से 1 आता है plus c तो यह 1 है 1 by 2 इस साथ पर minus 1 by 2 हो जाएगा c so this implies that c is equal to 1 by 2 टीक है put an equation number first ते में साथ बन जाएगा y square by x is equal to x square by 2 plus 1 over 2 टीक है इसका हम पर्दर भी साल कर सकते हैं अगर यहां तक भी particular solution मालूम हो गया particular solution टीक है तो part number d हमारे साथ साल हो गया टीक है अगर इसको आप पर्दर साल करते हैं तो यह 2 और x कातम करनी के लिए multiply both side by 2 x तो यह मेरे साथ बन जाएगा 2 y square is equal to x cube plus x 2 y square is equal to x cube plus x तो part number d हमारे साथ साल हो गया और इस ही के साथ question number 4 complete हो गया question number 5 है solve the following initial value problem number a dy by dx is equal to cos x dy by dx is equal to cos x our initial condition है y of 0 is equal to 1 so जी मेरे साथ आएगा dy is equal to cos x dx integrating तो यह हमारे साथ है आएगा integral of dy is equal to integral of cos x dx so y is equal to cos x का इएगा integration हमारे साथ है sin x our plus c this is equation number first اب c کی بھی معلوم کرنے کی initial condition put کر لیں put x is equal to 0 اور y is equal to 1 and equation number first تو 1 is equal to sin 0 plus c sin 0 0 کے برابر ہے so this implies that c is equal to 1 تو put c is equal to 1 and equation number first تو y is equal to sin x plus 1 تو ہمارا ساتھ exact یا particular solution معلوم ہو گیا part number v ہے dy by dx is equal to x square dy by dx is equal to x square اور initial condition ہے y of 0 is equal to 1 y of 0 is equal to 1 تو تو دفرنشی dy is equal to x square dx integrating تو integral of dy is equal to integral of x square dx تو integral of d ختم ہو جائے گا y is equal to x square کا integration ہے x cube divided by 3 plus c plus c this is equation first to find c put initial condition x is equal to 0 and y is equal to 1 and equation number first so 1 is equal to 0 cube divided by 3 plus c it means that c is equal to 1 put c is equal to 1 and equation number first so y is equal to x cube by 3 plus 1 which is the required particular solution تو part number b ہمارا ساتھ سال ہو گیا part number c ہے dy by dx is equal to 2xy square 2xy square اور initial condition ہے y of 3 is equal to minus 1 y of 3 is equal to minus 1 y of 3 is equal to minus 1 dx integrating both sides تو یہ مارا ساتھ آجائے گا integral of 1 over y square یا 1 over y square y power minus 2 dy is equal to integral of 2x dx تو یہ بن جائے گا اس کا integration ہمارا ساتھ آجائے گا y power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 is equal to 2 x کا integration ہے x square by 2 plus c 2 2 ختم ہو جائے گا یہ ہمارا ساتھ آجائے گا y power minus 1 divided by minus 1 is equal to x square plus c یا یہ آجائے گا minus 1 over y is equal to x square plus c put initial condition in equation number first initial condition x3 ہے اور y ہمارے ساتھ minus 1 ہے تو ادھر minus 1 y کے جگہ minus 1 1 put is equal to x square x کے جگہ 3 put 3 square plus c تو c ہمارا ساتھ آجائے گا minus 1 minus 1 ختم ہو جائے گا تو c ہمارا ساتھ آجائے گا 3 square سے 9 آتا ہے دوسری ساتھ میں minus 9 c کی بھی minus 9 آئے گی put a c is equal to minus 9 in equation number first تو یہ بن جائے گا minus 1 over y is equal to x square plus c x plus c مطلب c کی بھی 2 foot ہمارے ساتھ سیل ہو گیا اس لئے ہم نے ایک غلطی کی ہے میں دوبارہ ٹک کرتا ہو یہ ہمارا ساتھ 1 آگیا 1 is equal to 9 plus c یا c is equal to 1 minus 9 so this implies that c is equal to minus 8 put c is equal to minus 8 in equation number first تو یہ ہمارا ساتھ بن جائے گا minus 1 over y is equal to x square minus 8 x square minus 8 یہاں تک بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس کے change کرتے ہیں تو multiply by further solve کرنا چاہتے ہیں multiply by y minus 1 is equal to y square y into x square minus 8 so y is equal to minus 1 over x square minus 8 اگر اس سے آپ multiply کرتے ہیں تو y is equal to 1 over 8 minus x square اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر اس کو آپ minus سے multiply کرتے ہیں تو ہمارا ساتھ part number c سال ہو گیا اب ہم part number d کے طرف جاتے ہیں دی ہمارے ساتھ دی ہمارے ساتھ ہے دی وی بائی دی وی بائی دی ایکس پلس y is equal to y square دی وائی دی وائی دی وائی دی ایکس پلس y is equal to y square our initial condition ہے y of 0 is equal to 1 by 2 y of 0 is equal to 1 by 2 اس کو میں لے سکتا ہوں dy by dx is equal to y square minus y اور اس میں y کامر ہے تو یہ لے سکتا ہوں y into y minus 1 اس طرح میں لے سکتا ہوں تو یہ میرے ساتھ آ جائے گا dy divide by y into y minus 1 is equal to dx dy y minus 1 ایدھر آ جائے گا y into y minus 1 اور dx ایدھر آ جائے گا اس طرح میں لے سکتا ہوں ٹھیکے integrating both side تو یہ آ جائے گا integral of 1 over y y into y minus 1 into dy is equal to dx this is equation number first now اس کو میں partial fraction سے سال کرتا ہوں now سال 1 over y into y minus 1 by partial fraction partial fraction تو یہ میرے ساتھ بن جائے گا 1 over y into y minus 1 is equal to a divided by y plus b divided by y minus 1 تو partial fraction ہم نے پہلے چپٹر میں detail سکھیا ہے multiply by this term تو 1 is equal to a into y minus 1 plus b y this is equation number second put y is equal to zero in equation number second جب ہم y کے جگہ zero put کر لیں یہ term zero ہو جائے گا 1 is equal to a into 0 minus 1 سی minus 1 آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ a کی ویلو minus 1 آ گئی also put y is equal to اگر y کے جگہ ہم 1 put کر لیں 1 minus 1 zero تو یہ term zero ہو جائے گا اور b کی ویلو آ جائے گی put y is equal to 1 in equation number second اگر ہم 1 put کر لیں تو 1 is equal to یہ term zero ہو جائے گا اور plus b into 1 تو plus b اس کا مطلب ہے کہ b کی ویلو ہمارا ساتھ 1 آ گئی ٹھیک ہے so so 1 over y into y minus 1 ہمارا ساتھ آ جائے گا a کی ویلو minus 1 ہے تو minus 1 divide by y اور plus 1 divide by y minus 1 ٹھیک ہے put an equation number first so equation first ہمارا ساتھ یہ ہے integral اب یہ ہمارا ساتھ آ جائے گا minus 1 over y plus 1 over y minus 1 plus 1 over y minus 1 dy is equal to integral of dx تو minus 1 over y کا integration ہے natural lag of y plus 1 over y minus 1 کا integration ہے natural lag of y minus 1 is equal اس کا integration ہے x اور plus c اب یہ lag یہ minus کے قانون کے مطابق یہ میں لکھ سکتا ہوں lag of a divide by b lag of y minus 1 divide by y is equal to x plus c اب یہاں سے natural lag خاتم کرنے کے لئے exponential میں لیتا ہوں exponential اور natural lag ایک دوسری کی reciprocal ہے y minus 1 divide by y is equal to e power x plus c اور یہ میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں e power x multiply by e power c تو e اور یہ ایک دوسری کے ساتھ خاتم ہو جائیں گے y minus 1 divide by y is equal to e power x dot c dot c is لی کہ e power c e bhe constant c bhe constant c c c c c c c آ جائے گا تو c is equal to 1 تو آپ solution معلوم کرنے کے لئے یہاں آپ اس کو میں equation number first کا نام دیتا ہو ٹھیک تو put c is equal to 1 minus 1 and equation number first c کی 1 لی 1 ہے یا سے minus 1 آگئی c کی 比 1 к c is equal to minus 1. This is equation number third. Put c is equal to minus 1 and equation number third. تو یہ میرے ساتھ آجا کہ y minus 1 divided by y is equal to e power x into minus 1. تو y minus 1 divided by y is equal to minus e power x. ٹھیک ہے؟ اور اس کو اگر آپ فردہ سال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے ملٹیپلائی بائی y. بوہ ساتھ ملٹیپلائی بائی y. تو y minus 1 is equal to minus e power x into y. یا اگر آپ اس ساتھ پیڑ کرو تو یہ پلس ہو جائے گا. e power x y plus y minus 1 is equal to 0. Which is the required particular solution. تو part number d ہمارے ساتھ ساتھ گئے. Part number e ہے y dy by dx plus x y square minus x is equal to 0. اور initial condition ہے y of 0 is equal to y of 0 is equal to minus 1. ہمارے ساتھ یہ آتا ہے y dy by dx. اس میں x کامن ہے into y y square minus 1 is equal to 0. Both sides divided by y square minus 1. تو y divided by y minus square minus 1 dy by dx plus x is equal to 0. Integrating both sides. تو integral of y divided by y square minus 1. And multiply by dx. تو ہمارے ساتھ یہ x dy آ جائے گا. اور یہ x dx آ جائے گا. dy plus integral of x dx is equal to integral of 0. dx یا dy جو بھی ہو. ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ اس سے آتا ہے. یہ second important rule ہے. derivative کا نیچے function. اوپر ہے derivative. ایدھر y square ہے. تو ایدھر ہمارے ساتھ y square کا derivative آتا ہے 2y. جب میں نے 2 سے multiply کیا. تو 2 سے divide بھی کروں گا. اس کا derivative is equal to 1 over 2. natural log of y square minus 1. plus اس کا derivative x square by 2. is equal to constant کا 0 کا derivative ہمارے ساتھ constant c آتا ہے. integration ساری. تو یہ آ جائے گا. both sides multiply by 2. تو natural log of y square minus 1. is equal to u2 بھی خاتم ہو جائے گا. x square اس ساتھ minus x square plus 2c. کیونکہ multiply by 2 کر دیا ہے. اس لیے 2 آ گیا. اب log ختم کرنے کیلئے. e natural log of y square minus 1. is equal to e power minus x square plus e power 2c. تو یہ اور natural log ختم ہو جائے گا. y square minus 1. is equal to e power minus x square plus c. یہ سارے constant ہے. یہ c ہے. یہ سارے constant ہے. تو یہ دوبارہ constant c کے برابر ہے. اب this is equation number first. اب put initial condition. and equation number first. initial condition ہے. x is equal to 0. اب یہ y میں چھک کرتا ہو. y is equal to minus 1. x is equal to 0. and y is equal to minus 1. and equation number first. تو یہ بن جائے گا. minus 1 square. minus 1 is equal to e power. e power 0. ٹھیک ہے. e power 0. x کی برابر 0 ہے. plus c. تو یہ بن جائے گا. 1 minus 1 is equal to 1 plus c. یہ ختم ہو جائے گا. تو c کی برابر minus 1 آ جائے گا. تو put c is equal to minus 1. in equation number first. تو یہ بن جائے گا. y square minus 1 is equal to e power minus x square minus 1. ٹھیک ہے. which is the required equation. y square minus 1 is equal to e power minus x square minus 1. تو particular equation معلوم ہو گیا. اور part number d ہمارے ساتھ سال ہو گیا. اب یہ minus 1 minus 1 cancer ہو جاتے ہیں. تو y square is equal to e power minus x. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ part number e سال ہو گیا. اب آخری part ہے. part number f. تو part number f ہمارے ساتھ ہے. 2 dy by dx is equal to. 2 dy by dx is equal to. 4 x e power minus x. 4 x e power minus x. initial condition ہے. y of 0 is equal to 42. اب both side divide by 2. تو یہ مارے ساتھ بن جائے گا. dy by dx is equal to. 2 x e power minus x. اور dx اب اس ساتھ پہ جائے. تو یہ بن جائے گا. dy is equal to. 2 x e power minus x dx. integrating both side. تو یہ بن جائے گا. integral of dy is equal to. 2 integral of x power minus x into e power minus x. integrating by parts. So, we بن جائے گا. y is equal to. 2. Our x first function. Our second function. Our integration. Minus whole integral. Derivative of x. Integral of second function. dx. Our whole integral. تو y is equal to. 2 x. Our e power minus x is equal to. x ka integration ہے. e power minus x. اور divide by minus 1. مطلب either minus 1 آ جائے گا. Our minus. whole integral. آپ. اس کا integration 1 آتا ہے. Our e power minus x. کا integration. e power minus x. Our. جہاں کے. minus 1 آ جائے گا. تو y is equal to. 2. یہ بن جائے گا. minus x. e power minus x. minus اور minus plus ہو جائے گا. integral of e power minus x dx. which is equal to. y is equal to. 2. y is equal to. 2. minus x. e power minus x. plus. اس کا integration ہے. minus e power minus x. minus e power minus x. x. our plus c. تو یہ ہم آر ساتھ بن جائے گا. اب initial condition root کر لے. اور c کی بھی لو معلوم کر لے. root. this is equation number first. تو root x is equal to. 0. our y is equal to 42. and equation number first. تو 42 is equal to. 2 and 2. minus x. x کی بھی لو ہمار ساتھ 0 ہے. تو یہ. یہ term 0 ہو جائے گا. 0. اور minus e power minus x. minus e power minus x. یہ بھی 0 ہو جائے گا. اور plus c. تو 42 is equal to. 2 and 2. 0. minus 1. plus c. یا 42. minus 2. 42 is equal to. minus 2. plus c. یا minus 2. جب اس ساتھ پہ آجائے. تو 42 plus 2 is equal to c. so this implies that. c is equal to 44. تو put c is equal to 44. and equation number first. یہ بن جائے گا. y is equal to. y is equal to. minus 2 x e power x. minus 2 x e power x. اور minus 2. minus 2 e power x. minus 2 e power minus x. minus 2 e power minus x. اور plus c. plus 44. ٹھیک ہے. تو part number. f ہمارے ساتھ سال ہو گیا. اور اسی کے ساتھ exercise. 9.1. complete ہو گیا. ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو. تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. اور ساتھ ہی ویل کا نشان دبائیں. تینکس. شکریہ موسیقی